پاکستان کے پاس ان ٹینکوں میں سے کون سا ٹینک موجود ہے ان سب باتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے بیل کے آئیکان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بھر وقت ملتا رہے تو آئیے ناظرین چلتے ہیں آج کے اہم اور دلچسپ موضوع کی جانب دوست دنیا کا دسوے نمبر پر موجود ٹینک جس کا نام چیلنجر ٹو ہے یہ انگلینڈ کا تیار کردہ جنگی ٹینک ہے جو کہ تھرڈ جنریشن کا حامل ہے اس کا پہلا تجربہ انیس سو ترانوے میں کیا گیا اور باقاعدہ اسے انیس سو اٹھانوے میں ملٹری میں شامل کر لیا گیا اور دو ہزار دو تک مسلسل اس کی پروڈکشن ہوتی رہی اور تقریباً چار سو چالیس ٹینک بنا لیے گئے اور ابھی تک یہ برطانیہ اور رومان کی فوج کے پاس ہیں یہ ٹینک امریکہ نے بھی عراق جنگ کے دوران استعمال کیا تھا یہ ایک ملٹی رول ٹینک ہے اور ہر موسم میں اس سے کام لیا جا سکتا ہے یعنی اس پر موسمی تبدیلیاں اثر انداز نہیں ہوتی اس کا وزن بیاسی ٹن ہے اور اس کی رینج تین سو چالیس میل جبکہ اس کی رفتار سین تیس میل فی گھنٹا ہے دوستو نوے نمبر پر جو ٹینک موجود ہے وہ ہے ٹی نائنٹی ایس یہ روسی ساختہ جنگی ٹینک ہے اور اسے روس نے انیس سو بانوے میں بنایا تھا اور انیس سو ترانوے میں اسے فوج کے سپورت کر دیا گیا اس ٹینک کو ایک پرانے ٹینک میں تبدیل کر کے بنایا گیا تھا اس پرانے ٹینک کا نام ٹی ایٹی تھا یہ روس کے بحری اور بری ٹروپ میں شامل ایک جدید خصوصیات کا حامل ٹینک ہے روسی فوج نے اسے شام یوکرائن وغیرہ کے محاذ پر استعمال بھی کیا تھا دوستو یہاں یہ بھی یاد رہے کہ پاکستان کا روس کے ساتھ جو دفاعی معایدہ ہونے جا رہا ہے اس کے تحت ان ٹینکوں کی خرید بھی اس معایدے میں شامل ہے یعنی پاکستان روس سے یہ ٹینک خریدے گا اس ٹینک کا وزن چیلیس ٹن ہے اور اس کی رینج تین سو چالیس میل جبکہ اس کی رفتار سینتیس میل فی گھنٹا ہے آٹھوے نمبر پر موجود ٹینک کا نام مرکاوہ ایم کے فور ہے یہ اسرائیل کا بنایا ہوا جنگی ٹینک ہے جسے انیس سو ستر میں تیار کیا گیا تھا اور انیس سو اناسی میں اسے فوج کے سپورت کیا گیا اس کی قیمت چار اشاریہ پانچ میلین ڈالر بتائی جاتی ہے اس ٹینک کو اسرائیل نے سب سے پہلے لبنان کی جنگ میں استعمال کیا تھا اس کے بعد فلسطین کے خلاف اسے استعمال کر کے فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا اس ٹینک کو اسرائیل نے کسی بھی ملک کو فروقت نہیں کیا اس لیے یہ ٹینک صرف اسرائیل کے پاس ہی موجود ہے اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ جنگ میں کسی قسم کا نقصان ہونے کے بعد تیزی سے اس کی مرمت کی جا سکتی ہے اور یہ خصوصیت اور کسی ٹینک میں نہیں ہے اس ٹینک کا بنیادی مقصد فوجی دستوں کو اضافی طاقت دینا اور ان کی مدد کرنا ہے اس کی رینج تین سو دس میل جبکہ اس کی رفتار چالیس میل فی گھنٹا ہے دوستو اس کے بعد ساتھوے نمبر پر موجود ٹینک ہے ٹائپ نائنٹی یہ ٹینک جاپان کا تیار کرتا ہے اور جاپان کی فوج کا اہم ٹینک سمجھا جاتا ہے یہ ٹینک مستو بیشی کمپنی نے تیار کیا ہے اور اسے انیس سو نوے میں فوج میں شامل کیا گیا تھا اس کے اندر جدید ترین مشینری استعمال کی گئی ہے اس کی رینج تین سو پچاس کلومیٹر تک ہو سکتی ہے اور اس کا وزن پچاس ٹن سے بھی زیادہ ہے جبکہ اس کی رفتار تین تالیس میل فی گھنٹا بتائی جاتی ہے دوستو چھٹے نمبر پر موجود جو ٹینک ہے وہ ہے اوپلٹ تھرٹی فور یہ یوکرائن کا بنایا ہوا ایک اہم جنگی ٹینک ہے جسے دوہزار نو میں فوج میں شامل کیا گیا تھا یہ ٹینک اس وقت یوکرائن کے علاوہ تھائی لینڈ کے زیرے استعمال بھی ہے اس کی باڈی کو ایک خاص طور پر ڈیزائن کر کے اسے بکتر بند بنایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر موجود عملہ محفوظ رہتا ہے اور اس ٹینک کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اس ٹینک نے ابھی تک کسی بھی جنگ میں حصہ نہیں لیا اور پاکستان کا خیال یہ ہے کہ اس ٹینک کو بھی اپنی فوج میں شامل کر لیا جائے اس سلسلے میں یوکرائن سے بات جی چل رہی ہے اس ٹینک کا وزن چیالیس ٹین اس کی رینج تین سو دس میل جبکہ اس کی رفتار تین تالیس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے دوستو پانچوے نمبر پر موجود طاقتور ٹینک کی بات کی جائے تو وہ کیٹو بلیک پینتر ہے یہ ایک تیز رفتار ٹینک ہے جسے ہنڈائی کارپوریشن نے دو ہزار نو میں بنایا اور دو ہزار چودہ میں اس ٹینک کو آرمی میں شامل کر دیا گیا اس کمپنی نے اب تک دو سو ساٹھ ٹینک بنا لیے ہیں اور اس میں مزید جدید ترین ٹیکنولوجی کا استعمال کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں اور کمپنی اسے مزید اپ گریڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے جس میں اس کے ٹریننگ سسٹم کو مزید بہتر بنانا اور نہ ہموار ستوں پر اس کی گرفت کو آسان بنانا شامل ہے اس کی اپریشنل رینج دو سو اسی کلومیٹر جبکہ اس کی رفتار پینتالیس میل فی گھنٹہ ہے دوستو چوتھے نمبر پر جو ٹینک موجود ہے اس کا نام اے ایم ففٹی سکس ہے یہ فرانس کا تیار کردہ ایک مشہور زمانہ ٹینک ہے جو جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے انیس سو نواسی میں ایک فرانسیسی کمپنی نے تیار کیا اور انیس سو ترانوے میں اسے باقاعدہ فوج میں شامل کر دیا گیا اس کا سب سے پہلا استعمال یمن کی جنگ میں کیا گیا تھا یہ ٹینک اس وقت فرانس کے علاوہ متحدہ عرب امراض کے بھی زیرے استعمال ہے اس ٹینک کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ٹینک بیق وقت چھے ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتا ہے اس کا وزن ستاون ٹن ہے اس کی رینج چار سو میل جبکہ اس کی رفتار پچپن میل فی گھنٹہ ہے دوستو اس کے بعد تیسرے نمبر پر موجود ٹینک کی بات کی جائے تو وہ ایم وان ابرامز ٹینک ہے یہ امریکی ساکت کا جنگی ٹینک ہے اسے انیس سو اسی میں فوج میں شامل کیا گیا یہ ٹینک امریکہ نے یمن اور افغانستان وار میں خاص طور پر استعمال کیا تھا اس کی قیمت تقریباً آٹھ اشاریہ نو میلین ڈالر کے قریب ہے اس طرح کے ٹینک اب تک دو ہزار سے زیادہ تیار کیے جا چکے ہیں امریکہ کے علاوہ یہ ٹینک آسٹریلیا، تائیوان اور سعودی عرب کے پاس بھی موجود ہے اس کا وزن ستاون ٹن ہے اس کی رینج دو سو پینسٹ میل جبکہ اس کی رفتار پینٹاریس میل فی گھنٹا ہے دو سو رینکنگ کے حساب سے دوسرے نمبر پر موجود ٹینک کی بات کی جائے تو وہ لیوپرڈ ٹو اے فائیو ایس ہے اس ٹینک کی تیاری جرمنی نے انیس سو ستر میں شروع کی تھی اور انیس سو نواسی میں اسے فوج کے حوالے کر دیا گیا اسے شام اور افغانستان کی جنگ میں استعمال کیا گیا تھا اور اس کی قیمت پانچ اشاریہ سات میلین ڈالر ہے اور مغربی جرمنی نے اب تک اس طرح کے چھتیس سو ٹینک بنا لیے ہیں اس وقت اس ٹینک کا استعمال سعودی عرب اور دوسرے یورپی ممالک میں کیا جا رہا ہے اس کی رینج دو سو پچاس میل جبکہ اس کی رفتار اڑسٹھ میل فی گھنٹا تک ہے دوستو نمبر ون پر موجود دنیا کے طاقتور اور تیز ترین ٹینک کے بارے میں بات کی جائے تو اس کا نام ارماتا ٹی فورٹین ہے یہ روسی ساختہ ٹینک ہے اور روس نے اسے دوہزار پندرہ میں بنانا شروع کیا تھا لیکن ابھی تک اسے زیر استعمال نہیں لایا گیا اس کی قیمت تین اشاریہ سات میلین ڈالر بتائی جاتی ہے لیکن یہ ٹینک ابھی تک کسی ملک کو نہیں دیا گیا اور اس وقت تک روس نے اس طرح کے صرف بیس ٹینک ہی تیار کیے ہیں جو اس کی اپنی ضروریات کے لیے بھی ناکافی ہیں لیکن اس کا خیال ہے کہ کم از کب سو ٹینک تیار کر کے اپنی فوج میں شامل کر لیے جائیں دفاعی ماہرین کے مطابق یہ ٹینک کم وزن ہونے کی وجہ سے اچھی کارکردگی کا حامل ٹینک ہے اس کا وزن 48 ٹن ہے اس کی رینج 310 میل جبکہ اس کی رفتار 57 میل فی گھنٹا ہے نظرینِ گرامی آپ لوگ یہ سن کر حیران تو ہوئے ہوں گے کہ ان مشہور ٹینکوں میں کسی بھی پاکستانی ٹینک کا نام کیوں نہیں آیا تو اس کیلئے آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان اس وقت روس اور یوکرائن سے جدید ترین ٹینک خریدنے کے لیے بات چیت کر رہا ہے اور این ممکن ہے کہ ایک دو سال میں پاکستان کے پاس بھی ایسے جدید ترین ٹینک موجود ہو جو پلک جبکتے ہی دشمن کی توپوں کو خاموش کروا سکے امید ہے دوستو یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ نکبا